موسیقی ہمارے مہمان سیاست دان بھی ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بھی ہوتے ہیں اور مختلف شعبوں سے اس سیگمنٹ میں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں منڈے چیز دے وینیز دے تو ہم سیاست کی اوپر نوک جوک کرتے ہیں لیکن انہی میں سے کسی گیس کو سیٹرڈے کے دن بلا کے ان کی کچھ پرسنل لائف پر کچھ ایشیوز کی اوپر جو چیزیں ان کے دل کے قریب ہیں اس کی اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک سنتکار بھی ہیں سیاست دان بھی ہیں اور جو مجھے جس وجہ سے میں نے ان کو یہاں بلایا ہے آج وہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک سیاست دان ہے اس لیے کہ سوشل ورک بھی بہت کر رہے ہیں ان کی ایک فانڈیشن ہے میک اوش فانڈیشن جس کے یہ سیکرٹی جنرل ہیں ان کے بھائی اس کے صدر ہیں وہ بہت اچھا کام کرتی ہے جو لوگ جو بچے جن کی ٹرمنل علیلنس ہے اور ان کی زندگی کے وہ آخری دنوں میں ہوتے ہیں ان کی اگر کوئی ایک خواہش ہوتی ہے تو اس خواہش کو یہ پورا کرتے ہیں یہ ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں اور یہ قابل تعریف کام ہے آئیے میں آپ کی ملاقات کروا ہوں اختیار بیک صاحب سے اختیار بیک صاحب آپ سیاست بھی کرتے ہیں سنتکار بھی ہیں ہورنری کانسل جنرل بھی ہیں آپ یمن کے کتنے ہٹ پہنے میں آپ نے and how do you find the time to juggle around یوسف صاحب اگر آپ کو اپنے 24 آورز کا بیسٹیلیزیشن آگیا ہے تو وہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے اور میں کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ 24 آورز میں کم سے کم ٹائم ویسٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ آپٹریموم یوٹلیزیشن پروڈکٹیف پرپس کے لیے استعمال ہو اب وہ عادت سے چیزی بن گئی ہے کہ پانچ منٹ بھی اگر خالی بیٹھ کے سوچے آدمی یا کوئی فضول کی بات کرے تو ایسا لگتا ہے کہ ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑی سکل ہے جو انٹرپنورز کو پروفیشنلز کو آستے آستے وہ سیکھ رہے ہیں میری تو وہ فیلڈ ہے ٹائم مینجمنٹ جی مجھے پتا اس لیے میں نے خاص طور سے آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا اور آپ سے زیادہ بہتر کون جانا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا افیکٹیف استعمال کر کے ہم اپنے وقت کو آپٹیموم یوٹلائزیشن کر کے پروڈکٹیف کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ بتائیے کہ سیاست کا اپنا سٹائل ہے کاروبار کا ایک بالکل مختلف آپ ٹائم مینجمنٹ کی آپ نے بات کر لی پھر یہ جو آپ کے پاس ایک ادارہ ہے جس کے اندر آپ میک اوش فارمڈیشن جو ہے اس کی اوپر ذرا سا روشنی ڈالیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اس میں سرسری طور پر تو میں نے ذکر کر دیا گوبول صاحب لائف میں ڈیفرنٹ سٹیجز آتے ہیں there was a time when you used to love making money balance sheets میں زیادہ زیادہ profits اور accounts میں تین سے پانچ ملین ڈالر ہو گیا تو یا thrill and then دس ملین ڈالر ہو گیا تو آپ کو بڑا اچھا لگتا تھا یہ کونسے سٹیج پر ہوتا ہے جب آپ جب ہم نے اپنے نیا نیا کیریئر شروع کیا تھا because we are self met people well then gave us best of the best education اور پھر ہمیں انہوں نے moral value سکھا ہی اور باہر باہر ان کا زور یہ ہی ہوتا تھا کہ ہم اس خاندان سے ہیں اس کے نام کو آپ نے یہاں لکے جانا ہے مطلب وہ پیسہ ویساو سٹیپ پہ تفیل کرتا ہے پھر ایک سٹیج آتا ہے پھر ایک سٹیج آتا ہے اس کا شوق نہیں رہتا ہے وہ پیسہ پھر ایک سٹیج آتا ہے جس میں سب سے زیادہ سٹیج فائنگ ہوتا ہے جس میں میں ہوں وہ یہاں تھا ہے to contribute to pay back to the nation جس نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے پھر آپ سوچتے ہیں اس میں میں نے کولم لکھ رہا ہوں تیرہ سال سے میں اکنامک کولمز اور جتنے یہ بڑے بڑے اکنامک یونیسٹریز ہیں فری لینڈ لیکسر بھی دیتا ہوں وہ کولم پہ سٹیڈی کرتے ہیں مجھ سے انٹریکشن کرتے ہیں یہ میک ای بیش فاؤنڈیشن بھی ایک آرگنزیشن یا امریکن فرنچائز ہے انجیو جو وہ بچے جن کو ڈاکٹر جواب دے چکی ہوتے ہیں دنیا بر میں یہ سنتیس ممالک میں ہیں مشتیاق بیک صاحب میرے جو بھائی ہیں اپنے فرنچائز کا جو کہ اس کی کوئی آپ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ان کے بہت سخت رولز ہیں اس کریٹیری پہ اگر آپ اترتے ہیں تو ہی آپ کو اس کے لائسنس دیتے ہیں لیکن do you have to make a payment کوئی رویٹی دیتے ہیں آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی اتنے مینس ہیں کہ آپ ایک سال میں سو ڈیڑھ سو بچوں کی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں اور ان کو آپ نے کچھ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے سالہ ان کے سیٹ پیرمیٹرز ہیں لیکن آپ کی اپنی کٹی آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ جی دیکھیں میں پر کیا پرسنٹیج دیتے ہیں وہ آپ سے میں نے مثال کے طور پر آپ نے ایک ملین ڈالر یا سات آٹھ کروڑ پہ ان کو دکھانی ہے کہ جی یہ ہمارے فنڈ سیڈ منی ہے ڈسپوزل ہیں بچوں کی خواہشات پورے کرنا چل گیا مسئلہ چل گیا تو پھر آپ کو ان کو کیا رویلٹی دینی پڑتی ہے ان کو رویلٹی نہیں دینی پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے ان کا ایک بہت سٹینڈرڈ مینویل ہے ان کا آہ آڈٹ ہوتا ہے ان کی سپرویوزن کی ٹیم ابھی سوسر آ رہی ہے یہ ڈانر فنڈڈ ہے ہم نے ابھی اس میں کرائیٹیریا میں آئی نہیں ہے کہ ہم باہر کے فنڈ سویرل سے لیں ابھی ہم اپنے ریسورٹ سے سماشا اللہ کر رہے ہیں لیکن باہر جو کیوں کہ ہمارے پاکستان کی وشیس بڑی سستی اور بڑی انوسنٹ ہوتی ہیں بچے نے کہا کہ جی میں نے پیٹ بھر کے کھانے کا دل چاہ رہے ہیں ایک نے کہا کہ جی مجھے فائیو سٹار ہوتل میں میں اب سے باہر سے دیکھتا ہوں میری خواہش ہے کبھی میں اندر بیٹھ کے کھاؤں ایک بچے نے کہا کہ جی میں ٹرین میں آج تک نہیں گیا ہوں میری خواہش ہے کہ میں ٹرین میں کچھ بچے نے پلین میں کیا تو ائر بلو کے پلین کے انتظام اسلام آباد کا کر آیا ایک نے پریسیڈنٹ اے سوری پرائم میسٹر کے خواہش کی تو ہم نے پرائم میسٹر سے بات کی انہوں نے کہا جی لے آئے ہم نے کہا جی وہ تو نہیں جا سکتے لیکیومی آئے آپ آئے تو وہ گورنر آس میں آئے ان سے ملے توفت آئے پر ایک چینج ہوئے ایک نے چیف جسٹس کے لے ایک بچے نے بڑی یونیک گول جو خواہش کی تھی اس نے کہا ہے میں فوجی بننا چاہتا ہوں اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس میں ٹرانسفرمیشن یہ ہی میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جنرل کیانی صاحب کو لکھا پر انہوں نے خاص اور سے ایک دن کے لیے فوج میں ڈکیا وہی پورے دن ریل ساہل بال بال کٹھا کے یونی فام ایک دن بلوچ ریجمنٹ کی اس تنقہ ملی نام آیا اس کا ایسے سولجر اور پھر رات کو بڑا کھانا ہوا اور وہ بچہ آپ یونی فام اس کی سٹائل اس کا بات چیت کرنے کا یوں ایبیتنگ اس چینج اور در سے اس میں ایک ٹرانسفرمیشن آئی کہ اب وہ اس میں پروگریس آ رہی ہے اس بچے میں ہے نیزل لبلی چائل می برادر اس بریٹیش ٹو آہ دی چائل کیونکہ وہ بھات پکڑ لیتا ہے کہتا ہے بس آپ مجھے نہیں اب مجھے پھر نہیں بلائیں گے کب بلائیں جا تو اللہ تعالی زندگی ہمارا یہ کہنا ہے کسی لیے دیکھا ہے اس کو ہمارے پروگرم میں لیا کافی چینلز نے ان کو فوجی کو جو بنایا تھا پروگیام میں بلایا ہے دیکھیں ہم یومینیٹی کی یہ سوفٹ سائیڈ ہے جس کے وجہ سے دنیا قائم ہے بلکل بلکل ایسا سیاست یہ تو لیکن آج جو رکھیں کٹ سروٹ کمپوٹیشن آج جو عزت جاد ایک مقام ہمیں اشتحاق کو ہماری بیک فیملی کو ملا ہے میں آپ کی ذہب بات کٹ رہا ہوں سوری وہ آپ نے جو بات کی وہ بات رہ جائے گی اسی حوالے سے ابراہم موسلو وہا فیمیس سوشیولوجسٹ علم کی ایک سٹیڈی ہے ہائر کی آف نیڈز جس کو بھٹو صاحب نے بھی بولو کیا تھا روٹی کپڑا اور مکان ٹھیک ہے تو فوڈ that is روٹی کلووڈنگ کپڑا اس کپڑا شیلٹر مکان مکان یہ ہائر کی آف نیڈز ہے پہلی دوسری اور تیسری ریکوائرمنٹ ہے انسان کی کھانا جسم ڈھاکنے کے لیے کپڑا اور چھت ایک رہنے کے لیے چھت چاہیے پھر اس کے اندر آتی ہے کمپوٹیشن جس سٹیج کے آپ بات کر رہے تھے ملین کمالیا بلین کمالیا کمپیٹ کیا فلانی فلانی مل کنسی اس کے ساتھ کیا جب آپ وہ بھی حاصل کر رہے تھے تو the last stage is actualization آپ اپنے آپ کو sum up کرتے کہ conclude میں نے کیا زندگی میں کیا میں نے کیا پایا میں ہوں کیا میرا وجود کیا ہے میری عقاد کیا ہے میرا میری طاقت کیا ہے and that is when you realize کہ آپ نے you want to give back آپ material چیزوں میں پڑے رہے ہیں اور آپ نے اپنے روح کی سکون کے لیے اور آخرت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تو وہ خیر وہ روح اور آخرت پہ تو نہیں گیا تھا لیکن وہ actualization جو ہے وہ you assess yourself اپنی پوری life کو اب assess کرتے ہیں کہ آپ نے کیا پایا کیا خوایا اور اس experience کا لب و لب آپ کیا تھا یہی فلسفہ ہے حیات ہے آپ کا یہی philosophy of life ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی balance زندگی گزارے کے سامانے ایسے بنانے کا جو stage تھا اس سے پہلے پھر جو کوئی اور بھی پڑھنے کا شوق تھا مجھے میں بڑا پڑھا کو نرڈز کہتیں جن کو آپ اس طرح کا تھا اور اور شوق نہیں تھا کالیج میں آپ کو پڑھنے کے روا ٹیبل ٹینس کا کیپٹن تھا ڈی جے سائنس کالیج کی ٹیم کا میں دوستوں میں دوستوں میں کان کیسے دوست ہوتے تھے میرے میرا سائن پائسز ہے اللہ بیوٹی تو تو کراچی کی جتی بھی خوبصورت خواتین تھی سم آپ کے دوست ہیں دوست نہیں تھیں بات میرے سرکل میں اچھے دوست ہوتے تھے رفائن پڑھے لکھے شکل صورت دے کیا دوستی کرتے تھے پیزن ٹیبل ایک خوبصورت not only the شکل but overall personality جو ہے اس میں substance ہونا چاہیے شہلو لوگ مجھے نہیں پاسند خوبصورت انسان اندر سے بھی تو خوبصورت ہوسکتا ہے خوبصورتی اور محبت میں سمجھتا ہوں دو وہ سٹیج کیسا تھا آپ کا دیکھیں لٹل منی in the pocket and then still if you are popular among the best of the best تو آپ بڑا اچھا محسوس کرتے تھے وہ تو دیکھیں منی جو ہے نا وہ تو سارے مزے کو خراب کرتے تھے when you know you can buy something وہ تو سارے spirit کو kill کر دیتی ہے اصل جذبہ spirit تو ہوتا ہے جب جو بغیر اصلی talent آدمی کا جو ہے آپ کا اچھا آپ کا talent بھی تھا شوے میں خورس آدمی کو اپنے شوائے زندگی میں ہر ایک آدمی کے skill ہوتی ہے بتائیے نا پہ کچھ talent کے کارنا میں ذرا ناظرینوں کو بتائیے دیکھیں میں نے آپ سے بتایا ہے کہ میں شروع سے بڑا discipline اور یہ mind جو machine ایسی ہے جس طرف لگا دو وہاں پہ وہ کام کرنا شروع کر دیتی اور آپ expert ہو جاتے ہیں کچھ بیسے بنانے میں لگا دیتے ہیں کچھ لڑکیوں کے دوستے کے پیچھ ہمارے college میں لڑکے تھے دوستے وہ اسی میں طریقے طریقے نئے نئے ڈونڈ کے دوستیاں کرتے تھے میں نے شروع سے ہی ایک carrier بنانا میرا کوئی innovation آپ نے نہیں کی اس میں میرا کوئی نیا طریقہ سرکل میں نہیں تھا میرے لیکن یہ میری obsession ہوتا تھا خواہشات میں میرا یہ ہوتا تھا کہ times magazine کے میں front cover پہ آؤں fortune magazine کے front cover پہ آؤں بڑی خیالی باتیں تھی لیکن اونچی سوچے تھیں اور نیوز ویک کے front page میں میں آؤں لوگ سوچتے تھے کہ کس طرح سے اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جب آدمی اوپر سوچتا ہے تو if you settle somewhere وہ بھی پھر اوپر ہی ہوتا ہے دنیا میں جو سیاست ہوتی ہے اور جو سیاستدان ہوتے ہیں مغربی ملکوں میں یوکے میں خاص ہوتے ہیں تو پہلے social work کرتے social work کرنے کے بعد پھر وہ politics کرتے because politics is an extension of social work جب تک آپ social work نہیں کرتے تو politics کے اندر نہیں آتے میں یہاں آپ کو correct کروں گا آپ نے الٹا کیا آپ نے پہلے politics کیا پاکستان پھر social work کیا پاکستان میں آپ کو politics کے لیے پیسے چاہیے آپ پر social work کے لیے تو پیسے نہیں چاہیے اور social work کے لیے بھی میکے وش کے لیے یہ ڈیڑھ سو بچوں کی خواہشیں ابھی اشتحاق میں اور big family نے ہماری پوری کی ہیں اس کے لیے funds کی ضرورت تھی وسائل کی ضرورت تھی اور اس کے بغیر آپ زبانی تھیوری پہ نہیں چل سکتے تھے بیک صاحب ایک break کا وقت آ رہا ہے break کے بعد ہماری دوسرے مہمان بھی ہم کو join کریں گے اور پھر آپ سے گفتگو انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں break کے بعد موسیقی